ویلکم بیک آئی ایم ایف کی شرط پر عمل درامت سپلیمنٹری گرانٹس پر پابندی آئید نگران حکومت سپلیمنٹری گرانٹس جاری نہیں کرے گی سپلیمنٹری گرانٹس دینے کا اختیار نئی منتخب حکومت کو ہوگا زلزہ وزاد صاحب نے آ چکے ہیں اور نگران حکومت تمام وزارتوں اور محکموں کو تیشدہ بجت سے زیادہ رقم بھی نہیں دے گی مدسر علی رانہ ہمیں اسلامباد سے اپ ڈیٹ کریں گے جی مدسر سپلیمنٹری گرانٹس پر پابندی آئید کر دی ہے اور بقاعدہ طور پر سرکلر بھی جاری کر دیے گیا ہے جو سرکلر جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نگران حکومت آئندہ سپلیمنٹری گرانٹس جاری نہیں کرے گی سپلیمنٹری گرانٹس دینے کا استیار اب نئی حکومت کے پاس ہوگا اسی لیے تمام وزارتیں اور محکمیں اپنے مقررہ بجٹ کے اندر رہیں جو سرکلر جاری کیا گیا ہے وزارت خزانہ نے اس میں تمام وزارتوں اور محکموں کو ہدایہ جاری کی گئی ہیں کہ نگران حکومت سپلیمنٹری گرانٹس دینے کا اب اختیار نہیں رکھتی اس لیے وزارتیں اور محکمیں مقررہ بجٹ تک محدود رکھیں دستاویز میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نگران حکومت تمام محکمہ اور وزارتوں کو تیشدہ بجٹ سے زیادہ رقم ادا نہیں کرے گی کیونکہ یہ آئی ایم ایس کے ساتھ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ محایدہ چل رہا ہے اس کی شرائط میں شامل ہے کہ نگران حکومت کوئی سپلیمنٹری گرانٹ جاری نہیں کرے گی جو سرکلر جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نگران حکومت وزارتوں اور محکموں کو بجٹ کے علاوہ سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دے گی اس لیے جو سرکاری آداریں ہیں وزارتیں ہیں اس کو اب مقررہ بجٹ کے اندر محدود کرنے کی ہدایہ جاری کرتے ہوئے بقاعدہ طور پر جو سرکلر جاری کیا گیا ہے اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ آئندہ سپلیمنٹری گرانٹ نہیں جاری کی جائے گی جی ٹھیک ہے مدد سے آپ کا بہت شکریہ